موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی علیہ پروگرام استخارہ کے ساتھ مہود احمد چشتی آپ کے خدمت میں حاضر ہے استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے اور یہ نہیں جناب اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہفتہ کے چھے دن آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں نمبرز آپ کی سکرینز پر موجود ہوتے ہیں ان پر آپ کال کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں وظائف چاند سکتے ہیں مجرب اور اکسیر آمال بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہی نہیں جناب اگر آپ تفصیلی انداز میں اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تفصیلی انداز میں آپ اپنا مسائل بلکہ ایک مسئلہ نہیں بہت سے مسائل بھی ہوں تو تحریر کر کے خط کی صورت میں آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں اس کا بھی پتہ آپ کی سکرینز پر چل رہا ہے جسے آپ ایڈریس بھی کہتے ہیں وہ سکرینز پر چل رہا ہے اس ایڈریس پر آپ اپنا خط لکھ سکتے ہیں اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا اور اسی جوابی لفافہ میں آپ کے مسئلے کا حل تحریر فرما کر آپ کو ارسال کیا جائے گا تو یہ تمام باتیں آپ سے اس لئے گزارش کی جاتی ہیں کہ جناب اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو کال کر سکتے ہیں کوہ نور چینل کا یہ پلیٹ فارم استخارہ آپ کے لئے حاضر ہے تو آج کے محزم مہمانہ نگرامی جن کا تعرف آپ سے کرواتا چلوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہفتہ کے ابتدائی ایام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علامہ پیر وقاس علی خالد صاحب جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے موزز مہمان نوجوان سکالر اور انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں علامہ قاسم رسول صاحب جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حضرت الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اور جناب معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ پریشان ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ابھی ابھی ہمیں ایک پہلی کال جو کہ آج کی پروگرام کا پہلا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں کہاں سے ہیں اور وہ اپنا کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم السلام علیکم میں اتما بات کر رہی ہوں لاہور سے جی جی میں نے اپنی بیپی عشاء نصبہ اس کا نام ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا جی کاری صاحب وہ نا اس کے سبتمبر میں پیپر ہے چھیک ہے یہ ایک ساتھ سے اسے مسلسل پیپر میں ناکامی ہو رہی ہے حالانکہ وہ کن ذہن بھی نہیں ہے پڑھنے کی بھی محنتی بھی ہے تو مجھے یہ جاننا تھا کہ جو بھی رکاوٹ اللہ کا کلام بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رکاوٹ دور کرے اور آئندہ پیسرم اس کو کامیاد لیتا ہو ٹھیک ہے میری بہن بیٹی کا دوبارہ سے نام بتا دیجئے اور والدہ کا نام بھی ساتھ ہی جی بچی کا نام ہے عشاء نصبہ اور اس کی والدہ میں اس کا نام میرا نام ہے اکما ٹھیک ہے عمر کتنی ہے اس کی عمر اکیس سال ہے چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہمارے ساتھ ہماری بہن کالر موجود تھی جو کہ لاہور سے کال کر رہی تھی اپنی بیٹی کے معاملات کے لیے پریشان تھی کہ وہ ایگزیمز دیتی ہیں اور فیل بھی ہو جاتی ہیں اور ان کا کہنا بقول ان کے یہ ہے کہ ہماری بیٹی کند ذہن نہیں ہے پھر بھی مسائل ہیں تو چلتے ہیں اللہ ماپی رفقہ سے لیے خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے عرض یہ ہے پہلی بات تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ مزید محنت کرے اپنے آپ کو مصروف کرے پڑھائی میں جو اس کا ایک سپیسیفک نساب ہے جو سبجیکٹس ہیں اس کے اس پہ وہ محنت کرے اور ساتھ میں سورہ عالم نشرح حلق صدرق جو ہے تیسمہ پارہ سورة الانشراح کہتے ہیں سورہ عالم نشرح بڑی آسان سورہ ہے اس کو سات مرتبہ پڑھ کے آپ کی بیٹی پانی پہ دم کر کے پی لے یا خود پہ دم کر لے خود پہ دم بھی کر سکتی یہ پھونک مار لے یا پانی پہ دم کر کے پی لے سورہ عالم نشرح سات مرتبہ صبح کر لے یا شام کر لے ایک دفعہ دن میں یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ کیا جائے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات شرح صدر عطا فرمائیں گی اس کا پڑھائی میں مزید دل لگے گا اور اس کے جب اگزیم ہوں گے یہ پاس ہو جائے گی اچھے مارکس کے ساتھ انشاءاللہ اچھی تو علامہ وقاس علی خالد صاحب ہماری اس بہن کالر کو رہنمائی فراہم کر رہے تھے جنہوں نے لاہور سے کال کی اور وہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھی اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیوں ہماری بیٹی اگزیمز میں اچھے نمبر نہیں لے پا رہی اور کیوں بار بار فیل ہو جاتی ہے معاملات کیا ہیں اور علامہ صاحب نے سورہ قرآن مجید کی انہیں تعلیم فرمائی تو آپ اس سورہ مبارکہ کو انشاءاللہ آپ اپنی تلاوت میں جاری رکھیں اپنی معمول کا حصہ بنا لیں جیسے بتایا گیا آپ کو ویسے ہی آپ کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جنب جب بھی آپ کال کیا کریں تو آپ کوشش کیا کریں کہ ایسے مقام سے کال کریں جہاں سے آپ کے سگنلز پورے آ رہے ہوں اور اس انداز میں کال کریں کہ آپ کے اردگرد شور نہ ہو ڈسٹراشن نہ ہو تاکہ آپ کی آواز صحیح طریقے سے سمجھی جا سکے اور احسن انداز میں آپ کی رہنمائی کی جا سکے اور تیسری اور سب سے ضروری بات کہ آپ کو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لینی چاہیے جب آپ بات کر رہے ہوں اور جب کال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ ٹیلی ویژن کی آواز اوپن کر کے ویولیم کو بڑھا کر آپ سن سکتے ہیں اپنے سوال کا جواب اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو وضائف آپ کو تعلیم کیا جاتے ہیں انہیں باوضو ہو کر پڑھا کریں اور نمازوں کے ساتھ پڑھا کریں اور ایسے مقام پر پڑھیں کہ آپ ایک جگہ مخصوص کر لیں اس کی بھی ایک روحانی تاثیر ہوتی ہے اور وہ تاثیر آپ کے عمل آپ کی پڑھائی آپ کے ذکر آپ کے وظیفہ کے اندر برکت بھی ڈال دیتی ہے اور جب آپ خاص پروٹیکولز کے ساتھ وظائف کرتے ہیں تو ان کی تاثیرات بڑھ جاتی ہیں کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو صوفیہ اکرام کا تھا جیسا کہ بابا فرید الدین مسعود داتا علی حجویری یہ ایسی بزرگ ہستیاں کسی مقام پر یا خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کسی مقام پر بیٹھ کر چلا کشی کیا کرتے تھے انہوں نے ایک مقام ایک جگہ مختص کی ہوئی ہوتی تھی کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم نے ذکر اللہ کرنا ہے اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند کرتی ہیں خواہ وہ ذکر جلی ہو یا ذکر خفی ہو آپ بھی اسی طرح بلند آواز میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں تاکہ قرآن پڑھیں تو آپ کی اپنے کان بھی سنیں اور اگر آپ جو ہے وہ خاموشی سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس انداز میں پڑھئے کہ دل کے کانوں سے بھی آپ کی تلاوت سنی جا سکے یہی چیزیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں تو چلتے ہیں علامہ خاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کے اندر کون سے وزائف ایسے ہیں جنہیں کرنے سے انسان بلند مراتب حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کے قربت حاصل کر سکتا ہے جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وآصحابکہ سیدی نور اللہ جب بالکل ذلحج کا جب چھان نظر آیا پہلے ذلحج سے لے کے عیدِ قربان تک یعنی دسمیں ذلحج تک جو ایام ہیں جو دن ہیں اور جو راتیں ہیں ان کی فضیلت بے شک رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقہ نحمید میں ارشاد فرما دی ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَا يَعْلِنْ عَاشْرِ وَلَا يَعْلِنْ عَاشْرِ ان راتوں کا ذکر کیا گیا اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ ان دنوں کی فضیلت کیا ہے کہ رب تعالیٰ کے قریب ان کا مقام کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ کو جو عبادت ان دس دنوں میں محبوب ہے فرمایا ان دس دنوں کے علاوہ انسان جو عبادت کرتا ہے سب سے زیادہ محبوب عبادت ان دس دنوں کی کی ہوئی ہے یعنی رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے اپنے بندے کی اس عبادت کو رب تعالیٰ کا بندہ جب اس کی حمد و سنا بیان کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے پھر حدیث مبارکہ میں بھی ذکر آیا ہے تذکرہ فرمایا ہے کہ تکبیرات کو کثیر تداد میں انسان جو ہے وہ پرہا کرے اللہ اکبر کا ذکر ہے الحمدللہ کا ذکر ہے یعنی رب تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی جائے ان دس ایام میں اب حدیث مبارکہ سنانے کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف انہی ایام میں رب تعالیٰ کی حمد و سنا کو بیان کیا جائے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے یا ان دس ایام میں رب تعالیٰ جو ہے عبادت کو زیادہ محبوب رکھتا ہے باقی ایام میں نہیں ہے یہ تو حدیث مبارکہ میں ان ایام کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا ہے ان ایام کی شان کو بیان کر دیا گیا ہے اس کی راتوں کو جو قیام کرتا ہے پھر فرمایا کہ جو ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے وہ اس طرح سے ہے جس طرح اس نے سارا سال نفلی روزے رکھے یعنی ان دنوں کی فضیلت کو بیان کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رات کا ذکر کیا گیا ہے جس نے اس رات میں ان راتوں میں قیام کیا فرمایا وہ اس طرح سے ہے جس طرح لیلت القدر کی رات کو قیام کیا تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے انیلیسز کریں دیکھیں اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو چھے تو علماء خاصی مسل صاحب ان ایام کی جن کی برکتیں اللہ خالق کے کائنات قرآن مجید برحان رشید میں بتا رہا ہے ان کی اندر کونسی عبادت کرنی چاہیے بتا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی میں میسیز رشید بور رہی ہوں جی میسیز رشید بور رہی ہوں ٹھیک ہے جی مجھے بات کرنی چی کہ میرا جو بیٹا ہے سلمان جی جی وہ انجینئر ہے اس نے سی اے پاس کی سی اے سپاس کیا ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی مقام کچھ جاب نہیں میرے چار سال سے پانچ سال سے نو بچہ فارق بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی والدہ کا نام بتائیے پہلے بیٹے کیا نام اور والدہ کا نام والدہ کا نام محمد رشید والدہ کا نام رضیہ اور بیٹے کا رضیہ بیٹے کا بیٹے کا نام بیٹے کا نام محمد سلمان محمد سلمان اچھا کس چیز میں انجینئرنگ کی ہے بیٹے نے کیمیکل انجینئر ہے کیمیکل انجینئر ٹھیک ہے اور کس شہر سے بات کر رہی ہے میری بہن یہ میں جہور ٹانسل ہور سے آچھا آپ نے کیا ٹرائی کی ہے کہ کہیں جوبز کے لیے بیٹے نے جی کی تو ہے لیکن اب آج کال ملی تو ہے بڑے وزفے وزفے میں نے کیا بسی جت سے پوچھنا وہی کہتے ہیں کہ بندش بہت صحت کی ہوئی کسی آپ کو اپنوں نے کیا تو بلکل پہلے سے چار سال کمرے کے انتر ہی بند ہوا رہا ہے صحیح تو نہ نکلتا تھا جب سے وہ تھی تو اس میں فیل ہوا تو اس کے بعد وہ بھی نکلائی نہیں ہوا تو اس میں جب انٹروز دیا اس نے تو اس میں رہ گیا تھا ویسے اس نے پاس کر لیا تھا شلی اس کی ڈگری کمپلیٹ ہے ذہنی طور پر ڈپریشن میں راج نہیں دے تک میری بہن آپ کے بیٹے سلمان کی ڈگری کمپلیٹ ہے ہاں جی بالکل ہم کمپلیٹ ہے ہم گینرنگ کمپلیٹ ہے چلیں جی ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچا چلتے ہیں ایک ساتھی بھی میں نے کرنی ہے وہ تو لڑکی کا نام نور لکمان ہے ٹھیک ہے تو کیا یہ سخیرات کے لیے صحیح ہے وہاں پر قدم ہے چلیں آپ کے دونوں معاملات ہم تک پہنچے چلتے ہیں اللہمہ خاسم دونوں علماء بیٹھے ہیں دیکھتی ہیں کہ کون سے علامہ صاحب وہ اس معاملے میں رہنمائی کرنا پسند فرمائیں گے جی علامہ صاحب اس حوالے سے عرض یہ ہے اللہ پاک کر فرمائے یہ معاملات ہو جاتے ہیں زندگی میں یہ پارٹ اف لائف ہے کبھی انسان کو عروض ملتا ہے کبھی وہ زبار کی طرف آ جاتا ہے کبھی کامجابی ملتی ہے کبھی نگامی کی طرف آ جاتا ہے لیکن انشاءاللہ اندہ اینڈ جو مسلم ہے اس کا بلیو جو ہے وہ اپنے اللہ پہ ہے اور جن کا یقین اپنے خالق پہ ہوتا ہے ان کا منزل ضرور ملتی ہے ان کو مقام حاصل ضرور ہوتا ہے اس لیے میرے بہن آپ نے جو وظائف کیے بلکل دیکھیں آپ نے کسی سے پوچھ کے کسی کی اجازت سے جو وظائف کیے ان کی تاثیرات کا اپنا ایک عمل ہے قرآن پاک کا پڑھنا اور درود و سلام کے پڑھنا یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں بینہ کسی اجازت کے مگر سپیسیفک جبکہ آپ نے خاص وظیفہ کرنا ہے تو آپ اپنے شیخ سے یا ہمارے استخارہ پورا میں آپ کو جو وظائف با اجازت دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ یقین کے ساتھ کریں تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے پہلے جو ہوا وہ ہو چکا اب آج سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو تیس مرتبہ ڈیڑھی آپ نے پڑھنی ہے اور یہ ورد آپ نے کرنا ہے تین سو تیس مرتبہ بسم اللہ کا اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھئے گا ساتھ میں یہ ورد کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا وہ ڈپریشن سے باہر بھی نکلے گا اس کی جوب بھی لگے گی ہو سکیت اپنے بیٹے کو بھی آپ کہیے گا کہ بسم اللہ کی ایک تسبیح کم از کم وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے رہی بات آپ نے نور جو بہن کا نام لیا استخارے کے حوالے سے وہ آپ خود جو ایک استخارے کا خاص طریقہ ہے نوافل پڑھ کے دعا پڑھنی اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے آپ پڑھ کے آپ سو جائیں جو آپ کو خواب میں نظر آئے وہ دین آپ دوبارہ بتائیے گا پھر ہم آپ کو پروپر گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا جو ورد آپ کو بتایا یہ کیجئے گا اس سے کرم یہ ہوگا کہ آپ کا بیٹا وہ ایک ایکٹیو بھی ہوگا اس کی جواب بھی لگ جائے گی چھے تو علماء صاحب آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے آپ انہیں جاری رکھیے انشاءاللہ بیٹے کی جواب بھی ہو جائے گی اور رشتے کا معاملہ بھی بہترین ہو جائے گا اللہ برکتیں عطا فرمانے والا ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بھی کالر تھے ہماری دعا ہے کہ اللہ خالقی کائنات ان کا مسئلہ جو بھی ان کا پریشانی ہے ان کا مسئلہ ہے وہ مالک کائنات اپنی رحمت سے آسان اور حل فرما دے کیونکہ ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ جب آپ بات نہیں کر پاتے اپنا مسئلہ بیان نہیں کر پاتے تو دل کے اندر ایک قسک سی رہ جاتی ہے کہیں کوئی کمی سی رہ جاتی ہے کہ شاید ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے میں خاصر رہ گئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اگلی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم جی میرا مام ریسا کر جی جی اور میرے میاں کا نام حیصل ہے اور میرے گیرہ سالوں ہیں تو بچے نہیں ہیں اولاد نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے میڈیکلی چیک اپ وغیرہ کروایا ہاں جی وہ نا میرے میں مسئلہ ہے وہ جو جرافی میں مقام ہے ٹھیک ہے جو دعائیوں وغیر لیتے ہیں لیکن کوئی فرض نہیں پڑتا اور مجھے شکر بھی ہے ٹھیک ہے تو بندش بھی کہتے ہیں کہ کسی نگیا ہوئے جادو وغیرہ بندش وغیرہ بھی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بندش یا جادو ہے ہاں جی جس سے جا کروایا تو لوگ یہی کرتے ہیں اور شادی کو عرصہ گیارہ سال ہو چکے ہیں یہی کہنا چاہ رہی ہیں میری بہن اولاد بھی نہیں ہے کس شہر سے بات کر رہی ہیں آپ میں ہمیں لاور چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا یہ ہماری بہن کالر اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی یہ محسوس کر رہی ہیں کہ غالباً بندش ہے لیکن جو بھی ہے چلتے ہیں ہم تو دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور یقینی طور پہ رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت اللہ کہ میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو آپ اپنا میڈیکلی ٹریٹمنٹ جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ لازمی خرواتے رہیں جو ڈاکٹرز نے میڈیسن رکمنٹ کی ہے وہ میڈیسن لازمی یوز کریں اس کے ساتھ میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں اور جو بات ہے آپ نے بتایا کہ بندش ہے آپ اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ اپنے گھر پہ رب تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کریں صلات و سوم کا خصوصی خیال رکھیں تو جیسی بھی اگر کوئی بندش ہوئی تو اللہ پاک یہ قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے آپ کے معاملات میں آسانی فرما دے گا آپ آپ کی حزبن اگر گھر میں اور بھی حباب ہیں تو وہ نماز کا خصوصی خیال رکھیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت آپ سبھی اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ سورہ یاسین سورہ رحمان یا قرآن کی جہاں سے کہیں بھی سورت جو دیکھ لیں اس کی تلاوت لازمی کریں آپ کے لئے جو وظیفہ ہے وہ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد دو تصمیعہ استغفراللہ اور ایک سورہ سورہ مریم ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ اور پبندی کے ساتھ آپ یہ عمل کریں اس کامل یقین کے ساتھ کہ رب تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے اور جو استغفار میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے حدیث مبارکہ میں بارہاں اس کا ذکر کیا گیا اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے تو آپ اس طرح عمل کریں فرائز کی پبندی کرتے ہوئے وظائف کی کسرت اور پبندی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کو نیک اور سال اولاد اطاف فرما دے گی اچھی اللہ مخاصی برسول صاحب ہماری اس بہن رفت کے لیے وظائف تعلیم فرما رہے تھے جن کی شادی کو عرصہ گیارہ سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے تو جو سورہ مبارکہ انہیں تعلیم فرمائے گی اور جو وظائف تعلیم فرمائے گے وہ اولاد کے لیے ایک سیر کا درجہ رکھتے ہیں جیسا کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ آپ کو اللہ خالقی کائنات نے بے سبب اور اپنے موجہ سے اولاد اطاف فرما دی اس سورہ مبارکہ جو کہ سورہ مریم ہے اس کو پڑھنے سے بھی اللہ خالقی کائنات ایسے اولاد فرماتا ہے کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے آپ کی اوپر رحمتیں فرمائے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے لیکن ماورائے فہم اقل و شعور و ادراک اللہ خالقی کائنات آپ کو اولاد سے نوازے گا اور بے شک وہ نوازنے والا ہے اور وہ نواز سکتا ہے یہی خاص بات ہے ان وظائف کی کہ یہ اولیاء اللہ سے لیے ہوئے مجرب وظائف ہوتے ہیں مجرب تعلیمات ہوتی ہیں جو آپ کو ہر مشکل سے نکال لیتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ سارے معاملات ایسے ہی ہیں بندش ہیں بندشیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ قرآن کے دامن کو تھام لیں گے بندشیں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی اگر آپ کا رہنما قرآن ہوگا اور پریشانیاں آپ کا تصور بھی نہیں کر پائیں گی اگر قرآن کو آپ اپنا جو ہے وہ مشکل کو شاہ سمجھ لیں قرآن سے بہتر مشکلیں حل کرنے والی کوئی چیز نہیں کیونکہ یہ وہی ہے کلام اللہ ہے اور کلام اللہ ایسی چیز ہے جو تقدیروں کو بدل دیتا ہے تدبیروں کو جو ہے وہ مؤثر بنا دیتا ہے اور ایسے معاملات میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے جناب ہم موجود ہیں آپ سے بزارش ہے کہ نمبرز آپ کی سکرینز پر موجود ہیں آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اپنی پریشانی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں وظائف جان سکتے ہیں اور پھر مجرب عامال جان سکتے ہیں اکسی رامال ایسے عامال جو بزرگان دین کی حیات تیبہ سے کشید کیے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ملانا پڑے گا آپ کی سکرینز پر نمبر ہے نمبر ملانا پڑے گا اور پھر یہ پلیٹ فارم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے اور کوشہ رہے گا تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانری پوروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اس میں قربانی کرنا کیسا ہے اور قربانی کے لیے کیا کیا جو ہیں وہ چیزیں ضروری ہیں کون سے لوگ قربانی کر سکتے ہیں اور قربانی کی فضیلت کیا ہے ان ایام کی اندر پڑنا کیا چاہیے ان ایام کو کس طرح سے گزارنا چاہیے کون سی نیکی کرنی چاہیے کیا قیام اللہ لیل کرنا چاہیے تلاوت کرنی چاہیے سبحان اللہ پڑنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے اذکار کرنا چاہیے رکوع و سجود قیام و قعود کرنا چاہیے یا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے مخلوق خدا کے ساتھ آسانی کرنی چاہیے یا پھر رب رحمان کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کرنی چاہیے جی اللہ مسائلہ جی بہت خوب آپ نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ کرنا چاہیے تھوڑا تھوڑا اور اللہ کا ذکر بھی کریں عبادت بھی کریں مخلوق کی خدمت بھی کریں اور یہ جو ماہِ ذلحج کے پہلے یہ جو دس آیام ہیں یہ بھی برکتوں والے جو راتیں ہیں وہ برکتوں والی راتیں اتنی کمال راتیں ہیں اور کن راتوں میں آپ جب قیام اللیل کرتے ہیں تو آپ کو اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عجر عظیم نصیب ہوتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس ماہِ مقدس کا دن بھی برکت والا اس کی شام برکت والی اس کی رات برکت والی تو اس ماہِ مقدس کا احترام کرنا ہے اور ماہِ ذلحج میں حج کی آدائیگی ہے ساتھ میں قربانی کرنا قربانی یہ اثر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے سنت ابراہیمی عالم پوری دنیا میں جہاں بھی اہلِ اسلام بستے ہیں وہ سنت ابراہیمی کی آدائیگی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو اس کا عجر نصیب ہوتا ہے اور قربانی کیا ہے کال ہے اگر قربانی جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ اسے خون پہنچتا ہے نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے اللہ رب العزت کو جو پہنچتا ہے وہ ہے دلوں کا تقویٰ بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ یہ خون اللہ کی نہ تمہارے قربانیوں کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے وہ تو دلوں کی حالتوں کو کیفیتوں کو اور تقویٰ کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ ہی کال چامل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کونسا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم اسلام جی میں نے ایک پیانس سے کہنا تھا کہ ایک تو میرا بیٹا مجھے بہت تن کرتا ہے پڑتا نہیں ہے دوسرا ہماری گھر کے حلاف بہت تن گئے میں نے کافی وزیفے کی ہیں آپ کے دیکھے وزیفے سے مجھے کوئی وزیفہ بتا دیں اور بیٹے کا نام کیا ہے اور اس کی عمر کتنی ہے میری بہن میرے بیٹے کا نام غلام آباس ہے اور اس کی عمر سورہ سال ہے میرے ہزمان کام نہیں کرتے ہیں میں اور میری بیٹی کے ان کام کرنے چاہتے ہیں ہمارے حلاف کو خط رہنے ہیں ٹھیک ہے میری بہن اللہ آپ کے لئے آسانیاں فرمائے تو چلتے ہیں پیر وخاص علی خالی صاحب کی جانب ان سے وزیفہ اور اس بہن کے مسئلے کا حل جانتے ہیں پھر وہیں سے گفتگو کیوں آگے جاری کریں گے اس حوالے سے میری بہن عرض یہ ہے کہ آپ کے شہر کو کام کرنا چاہیے اگر تو وہ بیمار نہیں ہیں اگر تو وہ اپاہچ نہیں ہیں تو ان کو کام کرنا چاہیے اگر تو وہ تندرست ہیں تو ان کو کام کرنا چاہیے اگر وہ بیٹ پہ ہیں بیمار ہیں معذور ہیں تو پھر تو اور بات ہے اگر تندرست ہیں ٹھیک ہیں کام نہیں کرتے تو یہ اچھا نہیں ہے اللہ پاک آپ کو حمد دے آپ کو حوصلہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ مردوائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ میری بہن درود پاک کی ایک تسبیح روزانہ اپنے کرنی ہے اور ایک تسبیح آیتِ کریمہ ایک تسبیح آیتِ کریمہ کی اور ایک تسبیح درود پاک کی ڈیلی آپ کسی بھی وقت آپ کر سکتی ہیں یہ دو تسبیحات آپ کے لئے بن جائیں کم از کم درود پاک کی کم از کم ایک تسبیح جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ پڑھئے گا ایک تسبیح آیتِ کریمہ کی آپ کے اپنی زندگی کا حصہ آج ہی سے بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھئے گا کہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا اور پوزیٹیو بدلاؤ آئے گا آپ کی صحت میں بھی آپ کی معاملات میں بھی اور آپ کے گھر میں بھی انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی فرمابردار ہوگا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں یہ تسبیحات کیجئے اللہ کریم آپ کو اس کی برکات نصیب فرمائے ان وضائف کو جاری رکھیے انشاءاللہ مالک کائنات آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمانے والا ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کول شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ موالیکم یہ اپنے پیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی جی جی بندش ہے شادی رشتے کے بارے میں جی جی اس کا نام ہے سمید اور وہ اکٹوبر میں پیدا ہوا تھا اور اس کے لئے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا اپنوں میں رشتہ بہتر رہے گا جو غیروں میں دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کوئی ٹائم آپ بتا دیں چلیں آپ ذرا میری چند سوالوں کا جواب دیجئے میری بہن یہ بتائیے کہ بیٹے کی عمر کتنی ہے اور وہ کرتا کیا ہے اس کی عمر ہے ٹونٹی سیون کام کیا کرتا ہے وہ ہے ادھر آرمی میں ہے آرمی میں ہے آچھا جی یہ بتائیے کہ اس کی والدہ کا نام سمیدہ ٹھیک ہے کس چہر سے بات کر رہی ہیں یہ لاؤر سے ہی ہے چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور یہ ہماری پیاری بہن جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہیں اس کی شادی اپنوں میں کرنی چاہیے غیروں میں کرنی چاہیے یہ تو آپ کا فیصلہ ہے اپنوں کو بھی آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں اور تجربات کرنے میں بھی آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اگر پریشان ہیں تو چلتے ہیں صاحب زیادہ خاصیم رسول صاحب کی جانب اور ان سے وظیفہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک بھائی کے حق میں جو بہتر ہے انہیں جلد اطاف فرما دے ان کے لیے آسانیہ ہو ہم یقینی طور پر ان کے لیے دعا گو ہیں آپ صلات و سوم کا خصوصی خیال رکھیں بھائی سے بھی گزارش کریں یعنی اپنے بیٹے سے بھی گزارش کریں کہ وہ نماز کا خصوصی خیال رکھے جس فیلڈ میں ہے رب تعالیٰ کی ذات اسے سلامت رکھے آباد رکھے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ والدہ ہیں اپنے گھر پہ سورہ یاسین اور سورہ مزمل کی تلاوت ایک معمول بنا لے لازمی کیا کریں آپ اپنے بیٹے سے گزارش کر دیں کہ وہ بھی صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کریں سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد یا دن بر میں جب بھی وقت ملے تین مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ جب بھی اسے وقت ملے تین مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت لیکن ایک معمول کے ساتھ اس کی تلاوت لازمی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات جلد ان کے لئے بہتر اسباہ پیدا فرما دے گی جی تو ہماری بہن جو ہمیں کال کر رہی تھی اپنے بیٹی کے متعلق جاننا چاہتی ہیں اور پریشان تھی کہ اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا یا اگر ہو تو کہاں ہونا چاہیے اور جلدی ہو جانا چاہیے تو علامہ صاحب ان کے لئے رہنمائی فرما رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ہماری یہ پیاری بین قرآن کے ساتھ اپنا ربط بڑھا لیں قرآن کے ساتھ اگر شغف ہو جائے تو پریشانیاں خود بخود حل ہوتی چلی جاتی ہیں تو چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور جہاں سے وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ خالد کی کائنات کو آپ کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے اور خون کی ضرورت نہیں ہے وہ تو تقویے کو دیکھتا ہے دل کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے اور دل کی حالتوں کو دیکھتا ہے تو جی علامہ صاحب اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا امالوں کا دارمدار نیتوں پر ہے اور نیت المومن خیر من عامل ہی مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے تو دل کا جو تقویہ ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے گوشت ہم کھا لیتے ہیں خون بہ جاتا ہے لیکن جو تقویہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور جو اخلاص ہے جس نیت سے آپ نے کیا وہ اللہ تک پہنچتی ہے گوشت تو ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ ہم ڈیفرنٹ جو اس کی جو کہ ایس او کیوں کہتے ہیں ڈشیز ڈشیز بنا کے وہ کھاتے بھی ہیں اور اس کی ریسیپیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا بناتے ہیں وہ کھاتے بھی ہم خود ہیں مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقویہ پہنچے گا اس لیے ریاکاری سے بچیں آپ ان دنوں جانور خرید رہے ہیں ان دنوں آپ کا یہ معاملہ چل رہا ہے تو آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے لیے یہ قربانی دے رہا ہوں پھر دیکھئے گا اس کا آپ کو عجر بھی ملے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا آپ کو انعام بھی ملے گا جی بارگاہ میں قربانی دیں تو پھر اس کی رحمت کو اور اس کی رضا کو دیکھتے قربانی کا لفظ جو ہے وہ تقرب قرب سے نکلا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے بات کو یہیں سے جاری رکھیں گے لیکن پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ آپ کے پاپا کہاں پہ جاتے ہیں ہمارے پاپا گھر نہیں آتے انہوں نے دوسری شادی کی گئی ہے آپ نے سرس میں ضمل بتائی تھی ہم وہ بھی ڈیلی پڑھتے ہیں پر وہ گھر ہی نہیں آتے گھر میں واپس نہیں آتے اور خرچہ نہیں دیتے کیا نام ہے آپ کے پاپا کا بیٹا آصف آصف اور ان کی والدہ کا نام ایک مینہ کتا آپ کی دادو ہوگا چلیں کوئی بات نہیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا یہ پیاری بیٹی سوال کر رہی تھی کہ میرے والد گرامی جو ہیں وہ دوسری انہوں نے شادی کی ہوئی ہے غالبا اور ان کی طرف رہتے ہیں تو ہمیں اخراجات ہمارے نہیں اٹھاتے نان و نفقہ ادا نہیں کرتے تو جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو آپ کو ایسے اخدامات کرنے سے سوچنا چاہیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو شادیاں کرے ایک بیوی کا حق ادا کرے اور دوسری کا حق ادا نہ کرے اور وہ حشر میں میری بارگاہ میں ایسے آئے گا کہ جیسے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوگا جیسے اس کے جسم کا ایک حصہ موجود ہی نہیں اور ورز کرے گا رب العالمین دنیا میں تو میں ٹھیک تھا اور یہاں پر میں معذور کیوں ہوں تو اللہ خالق کے کائنات ارشاد فرمایا گا کہ دنیا میں تو انہیں اپنی دوسری بیوی کا حق ادا نہیں کیا اس لئے رشتوں میں توازن رکھا کریں تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے وظیفہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا کریں پیاری بیٹی اور ان کی والدہ کیا پڑھیں کہ ان کو خرچہ بھی مل جائے اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کی طرف آیا بھی کریں کیونکہ ایک طرف جاتے ہیں اور دوسری طرف نہیں جاتے یہ بھی ظلم ہے یہ بھی حق ادا نہ کرنے والی بات ہے جی علامہ صاحب جی بالکل دین نے اجازت دی ہے شادیوں کی چار شادیوں کا حکم ہے دین میں لیکن کچھ باؤنڈریز ہیں دین میں شریعت کی کچھ باؤنڈریز ہیں کہ ان جو حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کیا جائے دوسری کر لیں دوسری کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں تیسری کر لیں تیسری کے حقوق کو لیکن جس طرح بہن نے کال کر کے اپنا دکھ بیان کیا یقینی طور پر ہم سبھی دعا گو ہیں جتنے بھی کالرز میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میں گزارش کروں کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اس فیملی کے لیے اس بہن کے لیے آسانیہ فرمائیں ان کے گھر کی خیر فرمائیں بہن آپ سے گزارش ہے پہلے جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا تھا آپ اس وظیفے کو کنٹینیو رکھیں کسرت کریں کسیر تعداد میں اس کی تلاوت کریں آپ یقینی طور پر آپ کے گھر والے بھی جو ہیں جو بھی حباب گھر میں ہیں وہ نماز کا خصوصی خیال رکھتے ہوں گے بہن آپ اس وظیفے کے ساتھ ایک اور چیز کو ایڈ کر لیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انکنتو من الظالمین جتنا کسیر تعداد میں ہو سکے نماز کو نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد دس پندرہ بیس منٹ کے لیے جتنا آسانی کے ساتھ سبھی بیٹھ جائیں مل کے بیٹھ جائیں اس کی تلاوت کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ اور اس کو اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لیں پانچ منٹ بیٹھ جائیں سب گھر والے مل کے دس منٹ جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیہ فرما دے گا تو علمان خاسم رسول صاحب رحنمائی فرما رہے تھے ہماری اس پیاری بیٹی اور اس بہن کو جنہوں نے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ بیان کیا اس کے ساتھ ہی اگلی کال شامل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا مسئلہ بیان کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم میری بیٹی نہیں تھے وہ میرا کہنا نہیں مانتی وہ آ رہی ہے جی اچھا آپ کی بیٹی ہیں وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی عمر کتنی ہے بیٹی کی مانتی ہے وہ پینکو رہی میرے پوڑی نہیں اچھا عمر کتنی بیٹی کی انہیں اٹھارہ سال ہوئی اٹھارہ سال بیٹی کا نام ملائکہ زلیخہ اور ان کی والدہ کا نام فلتون کہاں سے کال کر رہی ہے میری بہن لہور سے لہور سے ٹھیک ہے اور جی علمہ صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں مانتی کچھ نہیں ہے چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا چلتی ہے علمہ صاحب کی جانئے یہ تو لمحہ فکری ہے کہ کچھ بھی نہیں مانتی اس کو سمجھانا چاہیے اور آپ ان کی مدر ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہ ماننا ایک خاص بات پہ انسان اڑ جاتا ہے لیکن کسی بات کو بھی نہ ماننا یہ زیب نہیں دیتا کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے پیرنٹس کی اپنے والدین کی کوئی بات بھی نہ مانے اللہ کریم ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور جو نافرمانی میں آ چکے ہیں وہ فرما برداری میں آئیں اسی میں ان کی بقاہ بھی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات خوش بھی ہوتی ہے اور وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانہ کا حکم بھی سب کے لئے ہے آپ اس کے لئے دعا کریں اس کو سمجھائیں بھی میری بہن انشاء اللہ تعالی وہ آپ کی بات ماننا شروع کر دے گی اس حوالے سے آپ ایک تصبیح روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کریں اور ایک تصبیح آپ آیتیں قریب اللہ عزتہ اللہ انتہ سبحانہ کہنے کنتمین ظالمین کی آپ کریں ساتھ میں دعا کریں دعا کریں اور سمجھائیں یہ دو کام پہلے کریں تیسرا کام تصبیحات کا ہے انشاء اللہ تعالی آپ کی بات مان جائے گی آپ پیار محبت سے آپ بھی پیش آئیں آپ بھی اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں وہ بھی آپ کے ساتھ آئے گی تو گھر کا نظام اچھا چلے گا اور دونوں آپ بیٹی اور ماں میں پیار بڑھے گا انشاءالہ جی اللہ صاحبہ آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور واقعی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ بات نہیں مانتی اس میں ہماری تربیت کا بھی کچھ فقدان ہے جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے ایمان کا حصہ بھی ہے اور ہمارے اسلام میں بہترین شاعر میں سے ایک شاعر بھی ہے اور عبادات میں بہترین عبادت بھی ہے اور ان کی نافرمانی گناہوں میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا جو ہے اس کا قرآن میں حکم بھی ہے ہم بتاتے ہی نہیں ہیں ہمارے ہاں یہ ایک رویہ چل پڑا ہے کہ ہم دنیا کی باتیں بتاتے ہیں تعلیم کے متعلق بتاتے ہیں معاشرت اپنی اولاد کو سکھا دیتے ہیں کاروبار کے اندر فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے یہ بھی سکھا دیتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں بتاتے کہ جناب اولاد کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ گزرا ہے کہ میں کسی جگہ پہ گیا ایک میرے ملنے والے تھے وہاں پہ فوتگی ہو گئی بہت بڑی پوسٹ پہ کوئی شخص تھا تو فوتگی ہو گئی جنازہ ہوا اور بچہ جنازہ پڑھنے کے بعد رونے لگا میرے قریب آکے رویا میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں سبر کرو عرض کرنے لگا کہ علامہ صاحب بات یہ ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے والد صاحب فوتگی لیکن ایک مجھے دو کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے بیکن ہاؤس میں تو داخل کروایا مجھے اچھے کالج میں داخلہ دلوایا لیکن اور کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا اور ہمارے کہاں کہاں پلوٹس ہیں یہ بھی بتا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد جنازہ میرا کیسے پڑھنا ہے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اولاد کو اچھے سکولز میں اچھے کالجز میں ڈگریز تو لے کے دے دیتے ہیں معاشرت سکھا دیتے ہیں پیسہ کمانے کا فند سکھا دیتے ہیں ہنر بتا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتا دے کہ اگر ہم مر جائیں تو جنازہ کیسے پڑھنا ہے اور ہم مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھا سکے پڑھنا تو دور کی بات ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں ہم تعلیم فرماتے کہ پڑھنا کیسے ہے یہ بھی نہیں آتا اور اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہم خود کروا سکیں ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر گھر کے اندر قربانی کرنی ہے تو اس کا زبیحہ کیسے کرنا ہے چوری کیسے پھیرنی ہے تکبیرات کیسے پڑھنی ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں علم کہ جب نماز پڑھنی ہے تو اس کی اندر اور باہر کی شرائط کون کون سی ہیں ہمیں تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ گھر میں داخل ہوں اور والدین موجود ہوں تو ان کے ساتھ کی سنداز میں پیش آنا ہے بیٹی موجود ہے تو بیٹی سے کیسے بات کرنی ہے اور اسے سلام کیسے کرنا ہے اور اگر گھر کے اندر بہو موجود ہے تو کیسے داخل ہونا ہے اور اگر دیور اور بھابی موجود ہیں تو دیور کو گھر کے اندر کیسے اور ان کے رشتے کے اندر تقدس کو کیسے بحال رکھنا ہے تو گلا کرتے ہیں ہم دوسروں سے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بھی ہمارا خصور ہے کہ ہم اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر پاتے اس میں بھی ہمارا خصور ہے کہ ہم اولاد کو بہترین انتاز میں جو ہے وہ چیزیں نہیں بتا پاتے جو ان کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور یہی آج کے وقت کا سب سے بڑا سانحہ ہے یہی اثر حاضر کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ جب ہم بہتر تربیت نہیں کر پاتے تو پھر سانحے جنم لیتے ہیں علمیہ ہوتے ہیں حادثے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے حقوق کو صحیح طریقے سے آدھا نہیں کرتے اور یہ سانحے رنما ہوتے رہیں گے اور مسائل جنم لیتے رہیں گے اور حادثے ہوتے رہیں گے اگر ہم آج کے اس لمحہ فکریہ کو اپنے لیے مشعل رانہ بنائیں تو چلتے ہیں علمہ صاحب کی جانے وہ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب تربیت کرنے کے لیے کیا کسی جگہ سے ڈگری لینے کی ضرورت ہے نہیں نہیں جناب عدب اگر سکھانا ہے تو آپ کو ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی کے ساتھ رشتہ رکھنا وہ کیا کہتے ہیں کہ انداز تیری غیر میں پائے نہیں جاتے جلوے ہیں کہ آنچل سے چھپائے نہیں جاتے جب پیار کیا جائے تو آ جاتے ہیں خود ہی آداب محبت کے سکھائے نہیں جاتے جناب اگر عدب سکھانا ہے تو بچوں کے دلوں میں پہلے اپنی جو ہے وہ محبت پیدا کیجئے اور خود بھی ان سے محبت کیجئے پھر انہیں تعلیم و تربیت کے جو ہے وہ دور سے گزاریے کہ گھر کے اندر رہنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے بڑوں کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کرنی ہے کس انداز میں جو ہے وہ ان کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ شریعت کو لے کر چلنا ہے اور یہی باتیں ہیں جو ہم بار بار آپ سے جو ہے وہ گزارش بھی کرتے ہیں تعلیم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر کیا کریں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی کرتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں جی علامہ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اولاد کے لیے کیا کرنا چاہئے ہیں جو باتیں کی ہیں آپ نے اس معاشرے کا چہرہ پیش کی ہے اور حقائق بیان کی ہے کہ ہم اچھے سکول سکولوجیز انیوستیز میں پڑھ تو لیتے ہیں پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا جو نماز جنازہ کی دعا ہے وہ پڑھنی نہیں آتی اور کیسے پڑھنا ہے اس طریقے کا میں علم نہیں ہے ہم اپنے والدین کی جائدات لینا چاہتے ہیں ان کے پلات لینا چاہتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا اب کال لیلیں پھر بات بڑھا لیتے ہیں میں خالی پر کال کالر ہیں جی کال ڈروپ ہو گئی ہے جی آپ کسٹ کو جاری ہے جی بلکہ میں ساتھ میں یہ ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ ڈگری لینے ضروری نہیں ہے ہمارے جو والدین ہیں پھر ان کے جو والدین ہیں وہ تو پڑے بھی نہیں تھے انہوں نے تو سکول کا موں بھی نہیں دیکھا بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں لیکن ان کی اولاد کیسی آلہ اور اولاد کتنی زبردست تھی بدقسمتی یہ ہے میں ایک اور پوائنٹ آف یو انگل سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جن کی والدین نے بہت تربیت کی آج وہ بڑے عہدوں پر فائز ہیں ان کی جب ہسٹری پڑی جاتی ہے تو ان کے والدین پڑے لکھے نہیں تھے ان کے پاس تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے بچوں کو پڑھایا بھی اچھی تربیت بھی کی وہ اعلیٰ پوسٹوں پر گئے اعلیٰ عوضوں پر گئے انہوں نے بچوں کی تربیت نہیں کی جن کی اچھی تربیت ہوئی تھی انہوں نے اچھی تربیت نہیں کی وہ نا جانے کن کاموں میں گم رہے دنیا داری آگئی مادیت آگئی یہ پلاٹ لے لو یہ گھر لے لو دو جمع دو چار کر لو چار کو آٹھ کر لو آٹھ کو سولہ کر لو سولہ کو بتیس کر لو انہوں نے بچوں کو کیا کیا ہم نے محرومی میں زندگی گزاری ہم اچھے سکولوں میں نہیں گئے ہم ٹارک سکولوں میں پڑھتے رہے ہمارا بچہ اچھے سکولوں پڑھے گا اچھی جگہ پہ جائے گا انگلیش میڈیم سکول میں جائے گا ہوا کیا کہ بچہ انگلیش میڈیم پڑھتا پڑھتا انگلیش ہو گیا اور آپ اسی محرومی میں رہتے رہتے خود دنیا سے چلے گئے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے مقام ان کو ملا ہے چشتی صاحب جو ٹارک سکولوں میں پڑھے ہیں اچھے سکولوں کے بچوں کو ٹارک سکولوں کے بچوں کا مقابلہ کر لیں تو عزت انہوں نے معاشرے میں پائی ہے جو ان سکولوں میں پڑھے ہیں بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ وقاصلی خالی صاحب اور بہت ہی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جنیٹیکلی ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں تربیت بھی ان میں سے ایک ہے جو معاشرت ہمارے گھروں کے جو محول ہوتا ہے وہ بھی ہمارے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے اگر آپ کسی شخص کو چلتے پھرتے دیکھیں اور اس کے کردار کو دیکھیں تو آپ کو اس کے جو ہے وہ فیملی بیگراؤنڈ اس کی ہسٹری کا اندازہ ہو جانا چاہیے اگر آپ قابلے جو ہے وہ صاحب علم ہیں اور آپ کی نظر ایسی ہے کیونکہ انسان کا کردار اس کی فیملی اس کے ماضی اور اس کی شخصیت کا آکاس ہوتا ہے اس کے بولے ہوئے جملے اس کی گفتبو جو ہوتی ہے وہ یہ ہمیں اندازہ کروا دیتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ذہنی طور پر کس میار کا اور کس سطح کا انسان ہے تو تربیت کیسے کرنی چاہیے تربیت کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے اور یہی پوچھتے ہیں اللہ میں خاصیم رسول صاحب سے جبکل وہ کسی نے کیا خود کارانا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے کی وہ حقیقت تھی ایک تلخ حقیقت تھی کہ وہ والدین جو اولاد کی تربیت اچھی نہیں کرتے کہ وہ کسی نے کہا نا کہ میں بیمار کیا ہوا میری ہی اولاد طبیب سے پہلے وکیل کو لے کر آگئی جو اس طرح وہ پروپورٹیز کا ذکر ہوا آج ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے یہ سب یہ ایسے نہیں ہیں ان کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی اولادوں کی تربیت اچھی نہیں کرتے ہمارے دین نے ہمیں سکھایا رب تعالیٰ نے بذری قرآن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے ہمیں بتایا ہم اممتیوں کو بتایا ہم غلاموں کو بتایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بتایا کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کر لی ہے آج یہ جو مولوزم کنسپٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو مولوی ہونا چاہیے ہر شخص اگر کسی کے کوئی والدین اس دنیا پانی سے پردہ فرما گئے ہیں تو اولاد کو سب سے پہلا حق ہے کہ اگر والد گیا ہے تو بیٹے کو حق ہے کہ وہ اس کو غسل دے وہ اس کو کفنائے وہ اس کا جنازہ پر آئے اگر کسی کی ماں اس دنیا سے گئی ہے تو بیٹی کو اس بات کا پہلا حق ہے کہ وہ اسے غسل دے وہ اسے کفنائے پھر بیٹا جا کے اس کا جنازہ پر آئے بیٹا جا کے پھر جا کے دفنا کے آئے اکثر میرے والد صاحب ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جس گھر میں فوتکی ہو جس گھر میں کوئی دیتھ ہو تو وہاں پہ جگرہ ہو وہاں پہ لرائی ہو میں بات ایک عجیب کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جگرہ ہونا چاہیے لیکن کس بات پہ ہونا چاہیے اگر تین بیٹے ہیں تو اس بات پہ جگرتے ہوں کہ میں نے اپنے باپ کا جنازہ پر آنا ہے اگر دو بیٹیاں ہیں تو اس بات پہ اگر تین بیٹیاں ہیں تو اس بات پہ جگرہ ہو کہ میں نے اپنی ماں کو غسل سب سے پہلے دینا ہے بہت ہی خوبصورت بات کر رہی تھے علمہ صاحب کے واقعی ہم نے اپنے اولاد کو ساری دنیا کے طریقے تو بتا دیئے لیکن تربیت نہیں کر سکے اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ تنگی سے فروانی تک کا سفر استخارہ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام استخارہ محمود احمد چشتی کے ساتھ کوہ نور چینل پر لائف اور دیکھتے رہی یہ ہفتہ میں چھ دن اور میں اپنے معزز میں مانا نگرامی ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے مخلوق خدا کے لیے آسانی آبانتی اور میں علامہ صاحب سے دعا کے لیے گزارش کرتا ہوں میرے مولا جو لوگ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں سب کو میرے مولا سکھ اطاف فرما دکھی ہیں پریشان ہیں میرے مولا پریشانی سے نجات اطاف فرما جو والدین کے نافرمان ہیں ان کو والدین کی فرما برداری کرنے کی تفیق اطاف فرما میرے مولا جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ان کو اولاد اطاف فرما میرے مولا جن کو اولاد اطاف فرمائی ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا یا رب العالمین جو کارباری مسائل میں الجھے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما سب کو رزقِ قریمِ وسعتیں اطاف فرما سب کو بہاریں اطاف فرما سب کو میرے مولا رزق اطاف فرما جن کی جوب کے مسائل ہیں یا رب العالمین کے جوب کے مسائل حل فرما جو گھرلون ناچاقی این نا اتفاقی این اور میرے مولا نائنصافیوں کی زد میں آ چکے ہیں ان کو نجات عطا فرما جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہے میرے مولا ان سب کو اس سے خلاصی عطا فرما ان سب کو اس سے نجات عطا فرما ہم سب کو جسمانی روحانی امراض سے میرے مولا شفا کامل عطا فرما یا رب العالمین کرونا وائرس کی زد میں جو آ چکے ان کو شفاہ عطا فرما ہم سب کو پوری دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ عطا فرما میرے مولا ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرما رحمتیں عطا فرما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وصحبہی وبارک وصلن وصلح علیہ ورحمتی کا یارحم الراحمین